بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ڈائی اٹل سکیو بولتے ہیں چونکہ ان کی باڈیز جو ہے نا وہ دو ہالز پہ مشتمل ہوتا ہے باڈی کنسسٹ اپ ڈو ہالز جس طرح کسی باکس یا صندوق کے دو حصے ہوتے ہیں اپر حصہ اور لور حصہ اور یہ ایک دوسرے سے چھمٹے ہوئے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح ان کی جو باڈیز ہوتی ہے یہ اپر پورشن اپیٹی کا اور لور پورشن ہائپوٹی کا جو ہے نا یہ ایک دوسرے سے اسی طرح چھمٹے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے اسے ڈائی ایٹمز بولتے ہیں یعنی یہ باڈیز ہیس ٹو پارٹس اپر اینڈ لور جہاں تک ڈائی ایٹمز کی بات کریں تو اس میں راؤنڈ اپاوٹ تھرٹی تھاؤزنڈ تک سپیشیز پریزنٹ ہے اس گروپ میں بیسی لیو فائٹا کے ڈائی ایٹمز کی ہیبیٹیٹ کیا ہے کہاں پہ یہ ڈائی ایٹمز رہتے ہیں ڈائی ایکویٹک یعنی یہ پانی بھی رہتے ہیں اور زیادہ تر میرین وارٹر میں جو سمدر کے پانی ہے جہاں سال کی کنسنٹریشن انتہائی زیادہ ہوتی ہے اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں پیو آر ان پریش وارٹر ان میں سے کچھ ممبر ایسے بھی ہیں جو پریش وارٹر میں پریزنٹ ہوتے ہیں ان کی باڈیز یونی سیلیڈر ہوتی ہے باڈی کنسسٹ اپ جسٹ وان سیل ان دے آر مایکروسکوپک ان نیچر یعنی یہ مایکروسکوپ سے نظر آتے ہیں ان میں پیگمنٹس کیا ہیں ان میں پیگمنٹس کلوروپل اے ہیں کلوروپل سی ہیں ان کیروٹینائی سے جہاں تک ہم بات کرتے ہیں پلانٹ لائک پروٹیسٹا یعنی الڈی کی تو الڈی کی کلاسیپیکیشن زیادہ تر ریزورو ٹوٹر پیگمنٹس پہ کہ اس میں کون سے پیگمنٹس پائے جاتے ہیں ان میں خوراک کون سے پاہ میں سٹو رہتے ہیں اور ان میں اگر سلوال ہے تو کس چیز کا بنا ہے ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کر کلاسیپیکیشن کی جاتی ہے ریزورو ٹوٹر پیگمنٹس اینڈ سلوال کمپوزیشن تو یہاں میں میں نے لکھا ہے کہ اس میں جو پیگمنٹ ہے that is کلوروپل اے کلوروپل سی ان کیروٹینائیٹس جس طرح کے ڈائنو پلیجیلیس میں پریزنٹ ہے اس میں ریزورو ٹوٹر یعنی خوراک کون سے پاہ میں سٹور ہوتا ہے خوراک ایک آئیلی پاہ میں سٹور ہوتا ہے جس کا کیمیکل ہے جو کا نام ہے کریسو لامینیرین کریسو لامینیرین is the name of that oily substance in which the food are stored inside the bacillurium phyta ان میں جو سلوال ہیں یعنی ڈائیٹرز کا سلوال سیلیگا کا بنا ہوتا ہے سیلیپان ڈائی آکسائیڈ ایس آئی اور ٹو کا بنا ہوتا ہے باڈی ہیس ٹو حالز باڈی دو حصوں پہ مشکل ہوتا ہے آئی پی تی کا انہائپوتی کا ریپی یا گرڈل وہ ریجنز ہے جس پہ یہ جائن ہوتے ہیں اس کے اندر کلوروفیل پریزنٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ لپیڈز ڈراؤپلٹ پام میں ان میں خوراک سٹور ہوتا ہے جہاں تک ہم ڈائی ایٹمز کی بات کریں تو اس میں زیادہ تر اے سیکشوال ریپروڈکشن ہوتا ہے سیکشوال ریپروڈکشن ہوتا ہے لیکن کامن نہیں ہے ایک ٹاپک آتا ہے آپ لوگو کو ایک پویسچن آئے گا ڈائی ایٹمس ارت کہ وٹ is ڈائی ایٹمس ارت یہ شارٹ پیسچن آتا ہے پیپر میں جب یہ ڈائی ایٹمز جو ہے نہ مر جاتے ہیں they are settled down at bottom they are settled down at the bottom at shore of sea سمندر کے کنارے پر یہ نیچے بیٹ جاتے ہیں اور یہ ایک لیر سا بنا لیتے ہیں زمین پر that layer is known as a ڈائی ایٹمس ارت یہ کس چیز کا ارت ہے ڈائی ایٹمز کا which are used چونکہ اس میں سلیکانٹ آئی ایٹمز زیادہ ہوتی ہے اور یہ یوز ہوتا ہے نیل پولیشیز میں تو پیسٹ میں ان چیزوں میں یوز ہوتا ہے so what is ڈائی ایٹمس ارت when the ڈائی ایٹمز when the ڈائی ایٹمز are settled down at the bottom and their fossils make a layer and that layer is known as ڈائی ایٹمس ارت such layer is used in nail polishes, paints and tooth fest ڈائی ایٹمس is also a big source of food for aquatic organisms and if you check the stomach of a whale جسے آپ لوگ fish like mammal کہتے ہیں سمجھتے ہیں بچارہ fish like mammal اس کی stomach کو اگر ہم دیکھ لے تو اس میں ہر وقت پانچ ٹن ڈائی ایٹمز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ایک ٹن پچیس تو اٹائیس من تک ہوتا ہے اتنے ڈائی ایٹمز جو ہے نا یہ whale کے stomach میں پریزنٹ ہوتے ہیں اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ڈائی ایٹمز کتنا بڑا سورس کے پود کا ایکویٹک آرگینز